اسلام علیکم ایوری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو پیاری ویڈیو آج کا جو ویلوگ ہے بہت دھماکے دار ہونے والا ہے اس میں میں آپ کو بہت ہی بہت ہی مفید قسم کے نقصے بتاؤں گی جو میں نے پکڑا ہوا اولوگ ایڈیا کا اس کا اول بنا کر دکھاؤں گی اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کیوں 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 کہ ہم نے دیکھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم نے پودے وغیرہ کا سسٹم در لگانے کا فیصلہ کیا پوری چھت پر اور ہمارا جو اولوویرہ کا پودہ تھا وہ کافی بڑھانا ہو چکا تھا تو ہم نے کہا ویسٹ کیوں کرنا ہے کچھ اولویرہ یہاں لگایا ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور جو باقی جو بچ گیا تھا وہ بھی آپ کو شیئر کرتی ہیں دکھاتی ہیں اور کیسے بناتے ہیں اس کا اول جو کہ آپ کے سکن کے لیے بہت ہی بہت ہی مفید ہے آپ کی جو چھائیاں ہیں دانے ہیں دھبے ہیں سکن سے بلکل رمو ہو جاتے ہیں یہ صرف اور صرف لیڈیز کے لیے نہیں ہے یہ میل کے لیے بھی ہے اور دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو یقین جانے اتنا اتنا اچھا اس کا جو ہیرویو بہت ہی اچھا ہے میں نے خود یوز کیا ہے یہ آپ بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں بال گرتے ہوئے بال بھی ختم ہو جائیں مطلب گرنا بلکل بند ہو جائیں گے تو اس کا اوئل بناوں گی تو اوئل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور ساتھ میں اس کو سٹور کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی تو ایسے ساتھ بنے رہے ہیں میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں جو ایکسٹرا بچا تھا تو اس کو ہم نے ضائع نہیں کیا اس کا ہم نے بنایا ہے تیل یہ دیکھیں یہ پہلے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے واش کیا اور ایک جگ میں لے کے اس کو اُلڑا اس میں رکھ دیا تو اس کا ایکسٹرا جو ہوتے ہیں نا زہریلے اموات ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں باقی یہ نقصان دے نہیں ہوتا پھر بعد میں سکن کے لئے تو ہم نے یہاں پہ جی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ایکسٹرا اموات ہے یہ فوڈ وائز اس کو بولتے ہیں وہ ہوئی ہے تو یہاں پہ اس کا جو چھلکیں وہ سائیڈ پہ کرنی ہے اور جو گودا ہے وہ سائیڈ پہ ہم نے اولویرا کا نکال لیا ہے تو یہ بہت ہی نا آپ کی سکن کے لئے مفید ہے یہاں پہ ہم نے اس کو کرنا ہے گرین لیکن گرین کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تب اس کو سٹور کرنا پڑتا ہے تو یہ چھلکیں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں نے سیو کر کے رکھنا ہے فریج میں ڈبے میں ڈیلی کے آپ سکن میں اپنے مساج اس سے کر سکتے ہو بالوں پہ مساج کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ یہ جیل ابھی تک ہے تو اس کو فریج میں ڈبے میں کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ چیز آپ کو انہیں کانی کو شروری ہوتی ہے کیونکہ یہ ایکسی مالا کیا بردن سے تو صاف کرنے کے بعد اس کو ہم نے جیل جیل کو جو ہم نے گرینٹ کرتے ہیں پہر وز یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا گرینٹ کیا ہے اس کو الویرا کے جو جیل ہے اس میں ہم نے وائٹ سرکہ ایڈ کیا ہے اور اگر وائٹ سرکا نہیں ہے تو آپ اس میں لیمون کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایوی آن کے اس میں تین کیپسول ایڈ کیا ہے جو کہ آپ کے سکن کو یہ سٹور کرنے کے لیے ہے آپ سکس منت تک آپ یہ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پی جی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کرنا ہے اس کو یہ اس میں ڈال کے وائٹ سرکا ایڈ کرنا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے ایوی آن کے تین کیپسول تو یقین جانے اتنا مفید اتنا مفید یہ نقصہ ہے بعد میں ہم نے اس کا تیل نکالنا ہے وہ کیسے نکالنا ہے ساتھ بنی رہے ہیں ویڈیو کو فل ووچ کریں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے آپ نے یہ ویڈیو فل ووچ کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میرا جو یہ اولویریہ کا جو تیل ہے جیسے میں نے نکالا ہے کس کس کو پسند آیا ہے تو تقریباً سے تین سے چار ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں ایویون کے کیپسول وائٹ سرکہ ایویون کے تین کیپسول ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں اور جو ہم نے اس میں ایڈ کرنا تھا وہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے گرین کر لینا اچھے طریقے سے گرین کرنے کے بعد ہم آپ کو پروسیڈر دکھائیں گے کہ آگے آگے کیا کیا ہونے والا ہے اس سے پہلے آپ چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں آپ لوگوں کی سپورٹ بہت زیادہ ضرورت ہے اور کسی سے حسد نہ کریں پیرویز یہاں پہ ہم نے اس میں وائٹ سرکہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور مطلب آپ اس کے حساب سے کریں جتنا اس کا جیل ہے اس جیل کے حساب سے آپ اس میں وائٹ سرکہ ایڈ کر سکتے ہیں تو پیرویز میں یہ کہہ رہی تھی کہ کسی کے ساتھ حسد نہ کریں کسی کے ساتھ حسد نہ کریں اور سب کو دعا دے کوئی بھی آپ حادثے سے بچ جاتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کی دعا کام آتی ہے ہم بولتے ہیں بتا نہیں کون سی دعا کسی نیکی نے مجھے بچا لیا ہے تو ہم جب لوگوں کے کام آتے ہیں تو کوئی دعا ہمیں دے جاتا ہے رستے میں جاتے جاتے ہمیں کوئی دعا دے جاتا ہے تو وہ اس کی بدولت کہیں نہ کہیں ہمیں دعا کام آ جاتی ہے ہم بہت سے برے حادثات سے بچ جاتے ہیں تو پیارے ویورز اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور کسی کو دھوکہ نہ دیں اور جھوٹ نہ بولیں کسی کے ساتھ کسی کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں تو کوشش کریں کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کے تکلیف نہ ہونے دیں اور چھوٹی سی زندگی ہے تو اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزار کے جائیں کہ جب ہم جائیں اس دنیا سے تو لوگ اچھے الفاظوں میں یاد کریں تو پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے دیے دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا تقریباً سے اس کو پانچ منٹ ابھی ہم چھوڑیں گے اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے تقریباً سے پانچ منٹ اس کو ہم ریسٹ دے دیں گے اس جیل کو تو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک پتیلی لینی ہے اس میں سرسوں کا تیل لینا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اس میں اس کے بعد کوکوناٹ آئل اگر کولو سے مل جائے جو اریجنل ہوتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ والا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں پیرشوٹ کا یہ والا آپ کوکوناٹ آئل اس میں ایڈ کر دیں اور اگر ایک نمبر مل جائے کولو سے تو بہت ہی اچھی بات ہے یہاں پہ جی کلونجی کا جو ہے روگنے بادام کلونجی اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ والا آئل بھی اگر یہ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں کلونجی ایڈ کیا ہے یہ کلونجی کا آئل ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ بہت ہی بہت ہی مفید ہے اور اس کا آپ اگر سرچ کریں گی تو کلونجی کا آئل میں بہت ہی رہی سے بھی شفا ہوتی ہے تو یہاں پہ جی ہم نے وہ ایڈ کیا ہلکی اس کو ہم نے آگ پہ پکانا شروع کیا اس کو تین ایک چیزیں ایڈ کی ہیں سرچوں کا تیل کھوپری کا تیل اور اس میں ہم نے ایڈ کر دیا جو جیل تھی ہمارے پاس وہ جیل ہم نے اس میں ایڈ کر دیا کیونکہ ہم نے آلویرہ کا تیل نکالنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ہلکی آگ پہ ہلکی فلیم پہ ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یا ہستہ ہستہ پکتا رہے گا ہلکی آگ پہ ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب دیکھیں یہ پکنا شروع ہوگا تو اس میں سے اوئل نہ اوبھرنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ تھوڑا سے یہ بچ گیا ہے میں نے سوچا ہے اس کا ہو برف کے جو کیوبز ہوتے ہیں اس میں رکھ لیتے ہیں برف کی کیوبز بنا کے تو اس کو ہم سٹور کر لیتے ہیں تو باقی کے باقی کے جو ہیں وہ پتے ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں جس پوزیبل ڈبے میں ڈال کے کیونکہ ایک دو ڈیلی کے آپ چہرے پہ اس کو مساج کر سکتے ہیں تو فریز میں آپ اس کو سٹور کر کے رکھ لیں کیونکہ میں نے بھی ایسے کیا سٹور کر کے اس کو رکھ لیا ہے اچھے طریقے سے تو آج موسم بھی اتنا خوبصورت تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھیں پکائی شروع ہو گئی ہے یہ تیل کی نکلنا شروع ہو گیا اور آہستہ 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 نہ نکلتا ہے تو پیاری ویس تقریباً سے تقریباً یہ ہمارا جو آئل ہے یہ بن کے تیار ہو چکا ہے تقریباً سے پاندس منٹ بعد یہ بلکل تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پکائی ہو رہی ہے بلکل ہلکی آگ پر اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں اس میں ہم نے جو ایڈ کیا ہے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا ہے کلونجی کا تیل اور کوکو نائٹ آئل کلونجی آئل اور تھوڑا سا سرچوں کا آئل اور جو آلوےیا کا ہم نے گرینڈ کر کے اس میں ای وی آن کے کیپسول ایڈ کیا تھے وہ ایڈ کیا ہے سکا ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کا بلکل بن کے جو آئل ہتیار ہو چکا ہے تو پہلوز یہاں پہ ہم نے تیل بن کے بلکل ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں یہ آلوےیا کا تیل نکل چکا ہے اور یہ جو ایکسٹرا وہ تھا چھان کے اچھے طریقے سے اس میں جب تک یہ تھنڈا ہوگا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو کسی سے چیشی میں ڈال کر تو اس کو رکھ سکتے ہیں تب بھی آپ مطلب نھانے سے تین چار گھنٹے پہلے یہ رات کو لگا کے سر میں مالش کریں اور پھر آپ صبح اٹھ کے انھا لیں کین جانے بالوں کو گرتے والوں کو روک دے گا یہ تیل بہت ہی بہت ہی مفید تیل ہے یہ ہاں دو پیارے بیوان اتنی محلت کے بعد اتنی محلت کے بعد آئل جو ہم نے نکالا ہے آلویرہ کا تیل بلکل نکل کے تیار ہو چکا ہے ابھی تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں تب تھنڈا ہوگا کسی چیشی اجار میں ڈال کے اس کو ہم سٹور کر لیں گے اور جب بھی آپ دھان رات کو بالوں میں لگائیں مالش کریں اور یا دو گھنٹے پہلے دھانے سے آپ اچھی طریقے سے بالوں کی جڑوں میں لگائیں گرتے والے بار رکھ جائیں گے اور جو ہم نے ایکسرا جو بنایا ہے چہرے کے لیے وہ بھی میں آپ کے ساتھ میکچر شیئر کر دیتی ہوں یہ تو اوئل ہو گیا اور یہ ایویون کے جو کیپسول ڈال کے ہم نے بنایا تھا سکس منٹ کے لیے ایک ایوز نکالی آپ اپنے چہرے پہ اپلائی کر سکتے ہیں ہاتھوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مفید نقصہ ہے آپ سٹرائی کریں آپ مجھے یاد کریں گے کہ آپ نے کیا نقصہ بتایا ہے آپ مجھے کومنٹ کریں گے ایک دفعہ یوز کریں بہت ہی بہت ہی مفید ہے آپ کی چھائیاں ختم کر دیں گے آپ کے دانے رموو کر دیں گے آپ کی نشان ختم کر دیں گے تو پیاری ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو میں نے اتنی محنت کی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت تھک گئی ہوں ابھی فریش ہوں گے فریش ہو کے نماز ادا کروں گے آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گے اپنے لیے بھی دعا کروں گے تو پھر ویڈیو کو فل واج کرنا چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا تو اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ